جیپور کی مہانہ تھانے علاقے میں ایٹی ایم لوٹ سے ہڑکم پھمچ گیا گھٹنا السبح کی ہے جب اگیات بدماشوں نے دھولائیں گاؤں میں پک اپ اور گیس کٹر کے ذریعے ایس بی آئی بینک کا ایٹی ایم کاٹا دوران بدماش ایٹی ایم میں رکھا کیش باکس کاٹ کر لے گئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سنسان جگہ دیکھ کر بدماش السبح ایٹی ایم کیابن میں داخل ہوئے جس کے بعد بدماشوں نے ایٹی ایم مشین کو گیس کٹر سے کاٹا اور پک اپ کے سہیتہ سے اکھاڑ کر فرار ہو گئے ایٹی ایم میں قریب 20 لاکھ روپے کی نگدی بتائی جا رہی ہے سوچرا ملتے ہی بینک ادھکاری اور پولیس موقع پر پہنچے اور پوری گھٹنا کی جانکاری لی وہیں پولیس نے علاقے میں لگے تمام سی سی ٹی وی کیمرو کے فوٹرج خانگالے ہیں سی سی ٹی وی میں چار بدماشوں کے واردات کرنے کی تصویر قیاد ہوئی ہے گھٹنا کے پیچھے پولیس نے کسی پروفیشنل گروہ پر سندہ بھی جاتا ہے پھلال پولیس کے ساتھ ہی ڈی ایسٹی ساؤتھ اور سی ایسٹی ٹی میں بھی بدماشوں کے تلاش میں جھٹی ہیں لگاتار پولیس ان بدماشوں کے تلاش میں جھٹی ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹرج یہاں پر خانگالے گئے اور اس کے بعد سامنے آیا کہ کیسے اس پوری باردات کو انجام دیا گیا ایٹی ایم میں رکھا کیش باکس کاٹ کر یہ بدماش فرار ہو گئے جاپور سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں قریب بیس لاکھ روپے اس ایٹی ایم میں تھے اور کیش باکس کو کاتا گیا اور اس کے بعد یہ بدماش فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹرج جب خانگالی تو پوری باردات آخر ہوئی کیسے اس کا کھلاسہ ہوا اور اب پولیس لگاتار تلاش میں جھٹی ہوئی ہے بیس لاکھ روپے اس ایٹی ایم میں تھے کیش باکس کو ہی کات کر یہ بدماش لے گئے اور پولیس فلحال بدماشوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے آدھک اپڈیٹ کے لیے ہماری سموادہ تھا یادویندری شرما فلال پو لائن پر ہمارے ساتھ جھٹے ہیں یادویندری یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے لگاتار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پردیش میں ایٹی ایم لوٹ جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی اس طریقے کی گھٹنا ہے جس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کس پرکار سے یہ پوری کاروائی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی پوری وارڈات اور اب کیا کیا نئی طریقے نکالے جا رہے ہیں ان بدماشوں کو کھوزنے کے لیے آہ دیکھیں بالکل منیشا تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو ایٹی ایم میں جو رکھیوی رقم ہے وہ قریب بتائی جا رہی ہے بیس سے پرچیس لات سوٹے کی رقم کی بینک پرمندر حالانکہ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی بتانے سے نکار کر رہا ہے چونکہ کیونکہ معاملہ گمبیر ہے بہت گمبیر ہے ایٹی ایم کے پاس کوئی بھی گاڑ موجود نہیں تھا ایسے میں بینک پرمندر بچنے کی کوشش کر رہا ہے مگر ہماری جو پولیس کے جو باتچیت ہوئی ہے اس میں سامنے آیا ہے کہ یہ جو ایٹی ایم لوٹ کی جو گھٹا ہوئی ہے یہ کسی پروفیشنل گینگ نے ہی اس واردات کو انجام دیا ہے بلکل جو بدماش یہاں پر آئے تھے ایٹی ایٹی ایم کو لوٹنے کے لیے اس نے گیس کٹر کا پروک کیا اور گیس کٹر کا پروک کرنے کے بعد جو نگدی سے برا ہوا جو کیس باکس تھا اس کو یہاں سے اکھار کر کے لے کے گئے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو گینگ تھی اس گینگ نے سب سے پہلے ایٹی ایم کو اکھارنے کی کوشش کی مگر ایٹی ایم اکھرا نہیں تو انہوں نے گیس کٹر سے کٹا اور گیس کٹر سے کٹنے کے بعد اس میں رکھی ہوئی جو نگدی تھی اس کا نگدی سے برا ہوا جو کیس باکس تھا اس کو یہاں سے لے کر کے پرار ہو گئے اس واردات کو انجام دینے سے پہلے جو بدماش تھے انہوں نے جو سب سے پہلے ایٹی ایم کی کیبن کے اندر گز کر کے CCTV کو بھی دیکھا مگر اس کی CCTV کو انہوں نے کور بھی کیا لیکن CCTV کو کور کرنے سے پہلے ہی ان کی جو تصویریں تھی وہ تصویریں جو CCTV میں کہہ دے ہوگی جس میں دو بدماشوں کی یہاں پر فوٹیج سامنا ہے مگر اس کے علاوہ دو بدماش بہار جو بہار دیکھ رہے تھے کی ہر آنے جانے والے کو نظر رکھ رہے تھے چار سے پانچ بدماشوں کی اور سے اس پوری باردات کو انجام دیا گیا ہے لال پولیس ہے آس پاس کے CCTV پوٹیج نکال کر کے ہائیوے کے جتے ٹول پلا جائیں مہاں کے CCTV پوٹیج نکال کر کے صندوق کی یہاں پر پہچان میں جوٹی ہوئی ہے بلکل بلکل یادنے دے زمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ایون ٹی وی نیوز ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پاہ سکیں تازہ خبروں کی نوٹیفیکیشن